ڈوڈے مائی مامی مائی چکن ونگ ڈر آئیے ڈر آل ویگز سو یمی ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی کیچن جیسا کہ میری بیٹی نے آپ کو بتایا کہ آج میں بنا رہی ہوں چکن ونگز اور اس نے ساری کی ساری یہ کھا لی ہیں سو یہ کلز کا فیوریٹ ہوتا ہے آل ویز چکن ونگز سو اس کے لیے میں نے لیے ہیں ایک کیجی چکن ونگز لی ہیں اس کو میں نے نمک اور سرکے کے پانی میں ٹپ کر کے رکھا ہے پندرہ منٹ کے لیے اس لیے اس سے اس کی ایکسٹرہ سمیل جو ہوتی ہے وہ چکن کی چلی جاتی ہے یہ ٹوٹی آپشنل ہے آپ اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ چکن کو واش کرنے کے بعد دھونے کے بعد اس کو ایسے ہی میرینیٹ کر سکتے ہیں اب میں نے اپنے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو میں نے صرف کالی میرچ اور ریڈ کرش جو میرچ ہوتی ہے اس کی جگہ اگر آپ کے پاس ریڈ کرش میرچ نہیں ہے تو آپ نہ یوز کریں میں نے اس کو صرف کالی میرچ نمک اور جنجر گالک پاودر میں منایا ہے اگر آپ کے پاس جنجر گالک پاودر نہیں ہے تو آپ اس میں پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اپنی چکن ونگز میں نمک کالی میرچ کٹی ہوئی لال میرچ اور جنجر گالک پاودر کو مکس کر دیا ہے اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا ہے اور میں نے اس میں ایک لیمن جوز بھی ڈالا ہے اب اس میں لیمن جوز ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے میں نے دوبارہ چکن کو میں نے ہاف آور کے لیے رکھا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ 15 منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے ہی فریزر بیگ میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جب یوز کرنا ہو آپ کر لیں میں نے یہ لیا ہے کون فلاور اور نورمل فلاور لیا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی کالی میرچ اور نمک کو ڈالا ہے تاکہ اس سے اس کی جو سکن ہے وہ بھی تھوڑی سی ٹیسٹی ہو جائے سو میں نے اب چکن ونگز کو اس فلاور میں کوٹ کر دیا ہے اس کو میں نے اچھے سے کوٹ کیا ہے جو ایکسٹر جو فلاور ہے اس کو میں نے شیک آف کر دیا ہے تاکہ آئل میں یہ زیادہ نہ جائے اب میں نے ایک باؤل بھی لیا ہے جس میں میں نے تھنڈا پانی ڈالا ہے میں نے ان ونگز کو دوبارہ سے باؤل میں ڈال کے ٹپ کر کے دوبارہ سے ان کو کوٹ کرنا ہے اس فلاور میں میں نے آئل کو ہیٹ کرنے کے لیے پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے تاکہ جب تک میری ونگز ریڈی ہو آئل پری ہیٹ ہو اب میں نے چکن ونگز کے سائز پہ بھی ہے کہ وہ کتنی جلدی جلتے ہیں اور اب میں نے ان کو نکال لیا ہے چکن ونگز کو یہ بہت یہ بہت جیسے یہ بہت جیسے یہ بہت مزے کے بنے تھے جیسا کہ میری بیٹی نے آپ کو بتایا کہ اس نے یہ سارے کھا لیے تھے اور آپ پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیں لائک کریں شیئر کریں تینکی زو مچ